بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چیزیں آپ پڑھتی ہیں اس کو آپ ریٹین کیسے رکھ سکتے ہیں اس کو آپ یاد کیسے رکھ سکتے ہیں یا اس کو آپ اپنی میموری میں کیسے سیب رکھ سکتے ہیں اس کے لئے کون سے سٹیپس کی ضرورت ہوتی ہے تو پریویس تری لیکچرز بھی آپ دیکھیں گے اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کا سیکوینس بن جائے ہر ایک پیسٹن کے بعد دوسرا پیسٹن جو ہوگا وہ اس کو انٹر لنک کرے گا وہاں پہ آپ کو ایک is a like cd کی طور پہ وہ کھام کرے گا چلو اس پہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں سو ہم سب سے پہلے لکھ لیتے ہیں کہ few steps important ٹھیک ہے وہ کون سے steps ہیں جو کہ بہت زیادہ important ہے تو اس میں ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں skill number one سے skill number one ہمارا کیا ہے teach someone else teach someone else کیا مطلب ہے دیکھیں جو بھی چیزیں آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی چیزیں آپ یاد کرتے ہیں جو بھی چیزیں مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جس کے اوپر آپ concept clear کرتے ہیں ضروری ہے کہ اگر وہی چیزیں آپ کسی اور کو پڑھائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی چیزیں آپ کو زیادہ clear ہو جائیں گی کیونکہ کچھ studies یہ suggest کرتی ہیں کہ جو 90% learning ہے یا information saving ہے یا چیزیں long term memory میں جاتی ہیں یا memorize ہوتی ہے یا سمجھنے میں easy ہوتی ہے وہ کسی چیز سے آتی ہے teach someone else کے جو topic آپ پڑھیں تو obviously جب آپ کسی کو پڑھانے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنا concept اس کے اوپر clear کریں گے جب تک آپ کا اپنا concept اس کے اوپر clear نہیں ہوتا آپ کسی اور کو نہیں پڑھا سکتے جب تک اس topic میں سے آپ خود اپنے لئے questions نہیں نکالتے آپ کسی اور کو نہیں پڑھا سکتے اس لئے ضروری ہے کہ جب آپ کسی اور کو پڑھائیں تو آپ اس topic کو خود بہترین طریقے سے clear کریں تو teach someone else 90% جو information saving ہے جو concept clear ہے جو clarity ہے جو memorization ہے وہ اس سے آتی ہے teach someone else تو it is skill number one now what about the skill number two یہ کچھ اس طرح سے اہم ہے کہ know when you are most alert and attentive کہ جب جس فقت آپ دیکھیں studies کے routine ہوتے ہیں کوئی صبح بہترین study کر سکتا ہے کوئی دوپہر کو کر سکتا ہے کوئی سپہر کر سکتا ہے کوئی رات کو پڑھ سکتا ہے کوئی midnight پڑھ سکتا ہے ہر ایک انسان کی ایک difference schedule ہوتی ہے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ being students آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے study کا اور جو picking power ہے جس وقت آپ کا دماغ magnet کے طور پہ کام کریں جس وقت آپ سب سے زیادہ attentive ہو جس وقت آپ کا mood بالکل peak پہ ہوتا ہے 24 hour کی circle میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں اس وقت آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے مشکل topic کو پڑھائیں let's suppose میرا chemistry مشکل topic ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی اب میرے جو peak hour جس کو ہم کہتے ہیں peak hour ان hours کو کہا جاتے ہیں کہ جس وقت آپ کا دماغ سب سے تیز کام کر رہا ہوتا ہے آپ کا concept چیزوں پہ بہت quickly clear جاتے ہیں آپ کا mood بنا ہوتا ہے پڑھنے کیلئے تو میں chemistry اگر میرا مشکل subject ہے تو میں اپنے peak hour میں chemistry کو اٹھاؤں گا اگر physics یا biology میرا مشکل topics ہے یا مشکل subjects ہے تو میں اس کو اپنے peak hour میں لے کے جاؤں گا اب کوئی subject مجھے بہت easy ہے اس کو یاد کرنا ایسے جیسے پانی پینے کے برابر ہے تو میں کیا کروں گا تو میں کوشش کروں گا کہ جو میری lose hour ہے کہ جس وقت مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی ہے سوری جس وقت میں بالکل مطلب ہے کہ board میں تو کہ ٹھیک ہے یار یا کوئی اس طرح کم مسئلہ ہے کہ چلو اٹھتے ہیں study نہیں کرتے mood نہیں ہے تو اس طرح کے اگر issues آتے ہیں تو میں اپنے جو easy subject ہے اس کو اس وقت لےوں گا تو چلو اس سے میرا mood کچھ نہ کچھ study کے لئے بہتر ہو جائے گا اور میں پڑھنے لگ جاؤں گا اب اگر آپ مشکل subject کو اپنے مشکل hour میں پڑھتے ہیں تو ایک آپ کا mood ویسے بھی نہیں کر رہا اوپر سے subject بھی مشکل ہے اس کی requirement بھی زیادہ ہے تو آپ study سے فارغ تو اس لئے یہ time جاننا being a student آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے peak hour کون سے ہیں ٹھیک ہے skill number 3 اچھا skill number 3 آپ کا کیا ہے کہ focus on one topic at a time focus on one topic at a time کہ آپ ایک وقت میں ایک topic پہ concentrate کریں دیکھیں mostly students کیا کرتے ہیں most students یہ کرتے ہیں کہ multiple topics پڑھنے کے کوشش کرتے ہیں multiple چیزوں پہ discussion کرتے ہیں یہ خطرناک چیز ہے آپ کوشش کریں کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی subject کو اٹھائیں اس کے مطلب یہ ہے کہ پوری طریقے سے اس کو mature کرنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک وقت میں دو subject although اگر آپ کو دونوں subject آپ کے لئے easy ہے اور پانی کی طرح ہے اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ دونوں کہ میں یاد کر سکتا ہوں میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کو میں listen کروں گا اور دوسرے کو میں دیکھوں گا تو دونوں میں نہیں یہ خطرناک ہے دیکھیں multi tasking اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک وقت میں multiple jobs کرتے ہیں multiple task کو handle کرنے کی کوشش کر رہے ہیں exactly اس طرح ہے کہ ایک driver driving بھی کر رہے ہیں ساتھ میں cell phone بھی use کر رہے ہیں most probably جو signal آگے آئے گا اس پہ وہ غلطی کرے گا کیونکہ وہ concentration وہاں تک نہیں جاتی اس کو ہم multi tasking کہتے ہیں اب multi tasking کو invite کریں اب ایک وقت میں ایک task کو handle کریں تو وہ آپ efficiently پہ کر سکتے ہیں concentration focus بھی آپ کا ہوگا اور سب سے بڑھ کے وہ آپ کا mature اور memorise ہو جائے گی وہ چیز ٹھیک ہے تو آپ کا جو وہ ایک وقت میں ایک topic والا skill یہ important ہے now skill number four اب skill number four کیا ہے pause یہ تو آپ سب کو پتہ ہے گانے سنتے ہوئے یا movie دیکھتے ہوئے یا کوئی اور کام pause جو اس طرح کا جو نشان ہوتا ہے pause یہ ہے کہ let's suppose آپ صبح اٹے ہو آپ چھے بجے آپ نے study شروع کی ہے آپ نے دو گھنٹے پڑھی اور آپ کو لگ رہے گی اب میں کچھ تکا ہوا ہوں تو آپ کیا کرتے ہو آپ دس پاندرہ منٹ کے لئے break لے لیتے ہو خود کو fresh کرتے ہو اور واپس آکے بیٹھتے ہو یہ pause ہے یا آپ اٹھتے نہیں ہو آپ نے یہ ہے کہ مطلب دو گھنٹے اپنے مسلسل پڑھا ہے ٹھیک ہے آپ نے take لگایا آنکھیں بن کی ہے توڑا سا خود کو relax کیا یہ بھی pause ہیں جس طرح ہم break استعمال کر دیں نا کہ break لے لیں یہ بھی break ہے کہ آپ study کے دوران ایک وقفہ لے لیں اس وقت کے بعد آپ دوبارہ continue کریں تو آپ کی جو concentration level ہے وہ اور بھی high ہو جائے گا آپ کا mood اور بھی زیادہ ہو جائے گا کیونکہ mind کو آپ نے relax کرنا ہے اپنے وہ چیز اپنے اوپر apply کرنی ہے جس سے آپ کا mind ٹوڑا سا relax کر جائے ٹھیک ہے so now skill number 5 write it down write it down یہ میں نے previous میں detail میں بات کی تھی کہ جو چیزیں آپ یاد کرتے ہو ان چیزوں کو آپ کوشش کرو کہ اس کو آپ لکھو جو چیزیں بھی آپ یاد کرتے ہو let's suppose آپ نے کوئی topic یاد کیا اس topic کو آپ لکھنے کی کوشش کرو تاکہ جب اس کو آپ لکھو گے تو وہ topic زیادہ mature ہو جائے گا کیا ہو جائے گا زیادہ mature ہو جائے گا کیونکہ یاد کرنا یہ تھیری ہے لیکن جب آپ اس کو مطلب یہ کہ لکھتے ہو تو یہ practical work ہے تو practical work یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے تو جو آپ یاد کرتے ہو اس کو آپ لکھنے کی کوشش کرو یہ اپنے لئے ایک practice بناو ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہے کہ جب بھی آپ paper کے لئے جاؤ گے تو آپ کو دوبارہ چیزیں recall ہو جائیں گے یہ memorization کا بہترین طریقہ ہے even اگر آپ کا concentration اور focus ہائی ہے تو جس وقت آپ لکھ رہے ہوتے ہو تو کل آپ paper میں جواب کو یہ دوبارہ یاد ہو جائے گا تو آپ کو پورا surrounding بھی یاد آ جائے گا کہ یہ میں نے اس وقت لکھا تھا یہ اس وقت situation اس طرح کی تھی وہ پورا scene بندے کو یاد آ جاتا ہے لیکن یہ تب ہو سکتے ہیں کہ آپ بالکل اکھیلے بیٹھ کے دروازہ بن کر کہ آپ بالکل concentration focus کے ساتھ study کرو یہ نہیں ہے کہ ساتھ میں disturbance بھی ہو رہی ہے اور آپ پھڑ بھی رہے ہو skill number six skill number six ہمارا کیا ہے کہ make it interesting یہ صرف پڑھائی کے لیے نہیں ہے یہ ہر ایک کام کے لیے ہے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں دلچسپی ہو لیکن کچھ کام اب پڑھائی ہے تو پڑھائی students کے لیے ایسے ہیں کہ یہ ایک مشکل job ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ کب اسے جان چھوٹے کب یہ پیپرس ختم ہوں گے کب یہ پڑھائی ختم ہوں گے کب میں بھی مطلب یہ ہے کہ life کو انجائے کر سکتا ہوں تو اب پڑھنا آپ کی مجبوری ہے ضروری ہے آپ کی لیے پڑھنا تو آپ کیا کریں آپ اسی پڑھنے کو اپنے لیے ایک interesting hobby بنا لیں آپ اس کو اپنے لیے مطلب یہ ہے کہ ایک refreshing task بنا لیں آپ اپنے لیے اس کو ایک job بنا لیں ٹھیک ہے جب آپ اس میں پن ڈالیں گے ٹھیک ہے جب آپ اس میں خوش ہی اپنی ڈالیں گے جب آپ اس میں اپنے لیے entertainment مطلب یہ ہے کہ دیکھیں گے تو obviously یہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور اگر آپ اس کو مشکل لیں گے دیکھیں آپ کے جو brain ہے ہمارا ٹھیک ہے اگر یہ brain کہتے کہ یہ کام مشکل ہے تو پوری body اس کے مطلب یہ ہے کہ brain کے مطابق اور اس کام کے against کام کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے لیے excuse ڈونتی ہے کہ ہاں واقعی مشکل ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے brain کہتا ہے کہ یہ تو بڑا دلچسپ کام ہے دیکھیں اب دیکھیں let's suppose mid day گرمیوں میں ٹھیک ہے جون کے مہینے میں cricket آپ کی ہو بھی ہے آپ کو cricket میچ کیلئے مطلب یہ کے ساتھی بلا لیتے کہ چلو دو بجے میچ شروع ہوگا بلا کی گرمی ہوتی ہے اس وقت ہم گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں میچ کیلتے ہیں اور خوشی خوشی کہلتے ہیں بڑا excited بھی ہوتے ہیں اب اگر اسی دو بجے آپ کو کہا جائے کہ پنگے کے نیچے بیٹھ کے اب study کرو ہم نہیں بیٹھتے ہیں نہیں یار نیند آرہی ہے تکاوٹ ہو رہی اوہ یار شام کو کر لیں گے ہم excuses ڈونتے ہیں کیوں کیونکہ brain اس کے لیے agree نہیں کر رہا چیئے کہ brain اس کو مشکل سمجھ رہا ہے اب دو بجے ground میں جا کے اتنی زبردست دوب میں جو کہ انتہائی گرمی ہوتی ہے جون میں اس میں کیلنا خوشی کے ساتھ سوارا مطلب پسینہ ہی پسینہ ہوتا ہے لیکن خوشی ہوتی ہے پنگے کے نیچے ٹھیک ہے ایسی روم میں آپ بیٹھ کے صرف بک کوئی physical work آپ کا نہیں ہے اس میں کوئی تکاوٹ نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں یہی فرق ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو interesting بناو گے نا ٹھیک ہے تو پھر دیکھ کے تین تین گھنٹیں ہم مووی دیکھ سکتے ہیں لیکن 20-25 منٹ کا لیکچر نہیں دیکھ سکتے کیوں ہمیں یہ ایک فضول کام لگ رہا ہے کہ لیکچر کو دیکھیں مووی وہ اس میں تو بڑی دلچسپی ہے اس میں جو ہے نا مطلب باکسنگ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا سانگز ہوں گے یہ یہ اور وہ اب اسی تین گھنٹیں ہم ضائع کر لیتے ہیں جو کہ بالکل انڈ میں zero آپ کا آتا ہے آؤٹ پورٹ اور یہاں پہ انٹرسٹنگ بنائیں تاکہ آپ کا پڑھنے کا من کرے تو گائز it was about question number 4 hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ question number 5 کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبازہ حاضر ہوں گے تب تکیلے اللہ حافظ